بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت بہت مہربانی کیونکہ میرے فاضل دوست نے کچھ دیر پہلے یہاں پر کتابوں کا حوالہ دیا اور کتابوں کی بات شروع کی کتابوں سے ریفرنس نکالیں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے ایک وہ کتاب جو ایک پاکستان سے باہر ایسے اور دوسری وہ کتاب جی آمیر ڈوگر صاحب آپ بولتے جائیں چیئر کو دیکھیں تو سپیکر جی سپیکر صاحب دیکھیں یہ ایسا اگر آؤس چلائیں گے فرمائشی تو پھر تم مزا نہیں آئے چلو ابھی تقریب سنے چیئرمین صاحب تقریب سنے بولی نا تو جناب میں باہر کر رہا تھا ایک منٹ کے لیے جناب چیئرمین صاحب میری گزارش ہے دونوں طرف کے جتنے معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو وپ صاحبان ہیں مرتع جاوید عباسی صاحب کھڑے ہوئے ہیں ہماری مرتعہ شادیہ مری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں میری بہن ہیں سب ممبران سے کہ پلیز دس بج رہے ہیں ذرا ٹائم کا خیال رکھیں کوشش کریں ساتھ آٹھ منٹ میں اپنی بات وائنڈ اپ کر لیں صبح سے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں پلیز ٹھیک ہے آقا صاحب اپنے تقریر بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب سپیکر صاحب بات کتابوں کی ہو رہی تھی جب ایک کتاب کھول کی دکھائی پھر دوسری کتاب کھول کی دکھائی ایک کتاب اس ملک کے اس محسن نے جناب حکیم سید صاحب نے لکھی وہ فرماتے ہیں اپنے کتاب میں آج سے پچیس سال پہلے کہ ایک ایسا شخص یہود اور نصارہ آپ کی سیاست میں پاکستان کی سیاست میں مداخلت کروائیں گے جو ایک وقت اس ملک پر آکے رول کرے گا اور اس ملک کی بادشاہت باددور سنبھالے گا اس کا نام لکھا جاتا ہے عمران خان نیازی تو مجھے مجھے اگر کتابوں کا حوالہ دے تو حکیم سعید کی کتاب کا حوالہ دے مجھے اگر کتابوں کا حوالہ دے تو اس کتاب کا حوالہ دے جو ہم نے اور آپ نے اس ملک میں پڑھی ہے نہیں مداخلت مداخلت نہ کریں کرنے دے کرنے دے یہ تو اس نے بسملا کریں ہم دیکھتے ہیں کتا زور بازود میں دمین کے پھر بات کرتے ہیں یہ کرپچل کی بات شروع بھی چوالیس ہرب روپے کی کہ چوالیس عرب کی کرپشن ہوئی ہے چوالیس عرب آ کے رکھے ساڑھے چار عرب روپے ساڑھے چار عرب سے آپ ڈیٹھ کروڑ روپے اور اس کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں عدالتوں میں آج بھی ہم نے تو وہ سیاست نہیں کی جو کہ ہمارے یا موزز ایوان کے ممبران نے کہا آپ کو کہ آپ کو منسٹریہ کیسے ملی آپ نے کس طریقے سے یہ کیبنٹ بنائی اور کس طریقے سے آپ آج لے کے چل رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ کہے کہ میں نے اس غریم آواب کے لیے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے یہ کر کے جا رہا ہوں یا یہ فیوچر میں یہ کرنے جا رہے ہیں آپ سوائے چور سوائے شور اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی سوائے یہاں پر چابلوسی کے سوائے یہاں پر جتنی زیادہ ماؤس میں اس کے نمبر اتنے ہی بڑھائے جاتے ہیں جب آپ کا میرٹ جب آپ کی میرٹ یہ ہو کہ جتنا بتتمیز ہو جتنا بد کردار ہو جتنا نالائک ہو اور اس کو منسٹر بنایا جاتا ہے تو ہمیں ایسی منسٹریت چاہیے نہ ایسی وزارتیں چاہیے نہ ایسا کوئیار چاہیے اور میرے اس فاضل دوست نے میرے اس فاضل دوست نے پانی کا رونا دویا اس کے حلقے میں ایک ہائیڈنٹ چل رہا ہے جو اس کی ایٹی ایم مشین جو اس کو الیکشن میں سپورٹ کرتا تھا کیا مزہ آتا کہ یہ اس دن وہاں پر کھڑے ہو کہ اس آئیڈنٹ کی بات کرتا یہ بات کرتے ہیں حلقے میں حلقے میں یہ جانے جیسے نہیں ہے حلقے میں یہ مو دکھانے جیسے نہیں ہے اور یہ جو تھوڑی دیر پہلے ایک یہاں پر محصوف اپنی تقریر کر کے گئے ہیں بلدیات میں یوسی کی الیکشن میں یوسی کا الیکشن جو آ رہا ہے وہ حادثاتی طور پہ ہم سیلیکٹڈ کیوں نہ کہیں آپ کو آپ جس طریقے سے آئے ہیں آپ کا پرائم ملسٹر بھی سیلیکٹڈ ہے اسی لئے ہم آپ کو جن لوگوں نے آپ لوگوں کو لے کے آئے ہیں جو لوگ آپ لوگوں کو چلا رہے ہیں جو لوگ آپ لوگوں لے کے چل رہے ہیں ان کا یہی آل ہوگا تھوڑا حسلہ رکھو حسلہ رکھو حسلہ ابھی خاموشی سے خاموشی ابھی اگر میں اس میں اگر اس کتاب کا حوالہ دوں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں میں اگر اس کتاب کا حوالہ دوں جو کہ میرا قائد بلاو الفتہ ذرداری منع کرتا ہے کہ اس کتاب کا حوالہ نہ دو تو ان کے کھپڑے یہی اتریں گے ان کو یہی سپیکر صاحب آپ اجازت دیتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھوں میں یہ رہام خان نے جو کتاب پڑھی لکھی آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ پڑھ لوں اس کی اجازت دیں گے کیونکہ وہاں تو بڑی پڑی ہے لیکن ہمیں شرم آتی ہے ایسی سیاست پر ایسی جمہوریت پر ایسی تقاریر پر آپ چیئر کو ایڈرس کریں ایسی کیا لکھا ہے ان کے منسٹروں کے لیے میں نے نہیں لکھا ہے آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں نہ نہ کرنے دیں سپیکر صاحب کرنے دیں ان بیچاروں کا کون سنتا ہے اب آپ نے بات مکمل کرنے دیں بات یہ ہے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب یہ شور مچا ہے ہم سنیں گے بسم اللہ کریں بات یہ ہے جب ان کے پاس کارکردگی نہ ہو جب ان کے منسٹر کھڑے ہو ان کے ممبران وہاں سے لے کے وہاں تک کھڑے ہو سوائے اس بات کے کہ الزام 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 بابا پروکریس شوک کرو بابا یہ بتاؤ کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم نے آپ نے سندھ کا پانی روکا ہوا ہے اس پہ آپ بات نہیں کرتے سندھ سے آپ آکے الیکٹ ہوئے ہو سندھ کے سندھ کے فنڈ روکے ہوئے آپ لوگوں میں ذرا برابر شرم آیا ہو سندھ کا نمبر کھاتے ہو تو یہاں سندھ کی بات کرو آپ کہو کہ سندھ کی حقوق کی بات کریں گے آپ کہو کہ وہ فاق سندھ کا حقوق دے جب آپ کو وہ فاق سندھ کو پانی دے گا تو وہ پانی کراچی کے شہریوں کو ملے گا جب آپ پیچھے سے ہمارا حق میرے کو ضرورت ہے پانی کی دو گلاس آپ دے رہے ہیں آدھا گلاس تو وہ زہرسی بات ہے وہ کس طریقے سے میری پیاس بجھے گی آپ برائے مہربانی اپنے صوبے کے اوپر جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے ہیں میں آپ کو ہاں جوڑ کے کہتا ہوں ان کے لیے بات کریں آپ کے پاس سوائے الزام طرح سی کے سوائے اس بات کے آپ گالی دیں سوائے اس بات کے کہ آپ ماحول خراب کریں آپ کو اگر ہم سچ کہیں کہ جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ایٹی ایم مشین کا حوالہ دیا مولوی محمود صاحب وہ ان کے فرنڈ میں نے اور وہ اس بات میں اگر وہ منسٹر صاحب کچھ کہہ جاتے تو اس احوان کو بھی پتہ چل جاتا کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میں فیس کر رہا ہوں میرا حلقہ اس منسٹری میں آتا ہے وہ حدود جو میری ٹیمز کے جو میرے مائیگیر آج سفر کر رہے ہیں وہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ آ کے مجھے اٹلی کی تصفیریں دکھاتے ہیں بابا اٹلی میں تمہارے جیسے لوگ نہیں آئے ہوئے ہیں جن کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے آپ ان قوموں کی بات کرو کہ جو آپ جیسے کم سے کم آپ ایک پرمیشن ہم لوگوں کے لیے عوامی مسائل کے لیے جو جیٹی بنی ہوئے کسی ایک فرد کی نہیں کسی ایک فرم کی نہیں عام لوگوں کی جیٹی باڈی مہربانی یہ ہوئی نا بات تو آپ آئیں اس پہ یہ ایک اچھی بات کم سے کم وہاں سے ایک اتنا اتنی غیرت تو ان میں ہے ظرف ہے کہ اس بات کو ماننا ہے تو بات یہ ہے کہ جب آپ عوام کی نمائندگی عوام کو دیں گے تو انشاءاللہ لیکن جب آپ سیلیکٹڈ لوگ مسلط کریں گے اس کے نتیجے میں ایسی حکومت بنے گی ایسی پارلیمنٹ بنے گی ایسے نمائندے بنے گے جن کے عوام وہاں پر روز و شب لوگوں کو گالیاں اسی لیے دے رہے ہوتے ہیں بابا ان سے پھوچتے تو سرے کہ کتنی دفعہ علکےوں میں گئے ہو ہم تو وہ لوگ ہیں جو اسی علکے میں رہتے ہیں اسی علکے میں صبح شام جلازیں پڑھتے ہیں اسی علکے میں عیدے ملاتے ہیں اسی علکے میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ غمی خوشی کرتے ہیں آپ جیسے ایمپورٹڈ نمائندے نہیں ہیں بنیادی پولٹیکل ورکر ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ میں کس قائد کے پیچھے جا رہا ہوں میں کس شخصیت کے پیچھے جا رہا ہوں مجھے اپنے قائد پر فخر ہے یہ باتیں جو آج آپ بلاوال بٹو زرداری صاحب کے لیے کر رہے ہیں یہ باتیں جو آپ زرداری صاحب کے لیے کر رہے ہیں یہ آپ بی بی شہید کے لیے کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ بٹو صاحب کی پارٹی صحیح تھی وہ چلے گئے اب یہ بی بی شہید والی پارٹی نہیں ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جب بی بی شہید صحیح ہو گئی کیونکہ بی بی شہید کے شہدت کے بعد آپ کو آج ساری چیزیں صحیح نہ کریں اسی طرح انتظار کریں اسی طرح انتظار کریں بلاوال بٹو صاحب نا نا ڈوگر صاحب یہ کونسا مسئلہ ہے ڈوگر صاحب یہ جس طریقے سے نہیں چلے گا یہ کیا مسئلہ ہے آپ لوگ ایک ایک گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں ایک ایک گھنٹے کی آپ تقریریں کرتے ہیں بڑا حسنہ رکھیں جی آغا صاحب تقریر کو وائنڈپ کریں جی یہ ڈکٹیٹ نہ کریں آپ کو تو جناب سپیکر صاحب بات یہ ہے میرے علاقے میں آج اگر پانی کا مس اوہ بمبلسٹر صاحب آپ کی بجلی پہ آ رہا ہوں آپ کی بجلی پہ بھی آ رہا ہوں آج میں آپ کو دوبارہ سر حلفیا کہہ رہا ہوں کہ رمضانوں میں لوٹ شرڈنگ ہوتی رہی یہ جھوٹ بولے کہ تراویوں کے تیم پہ لوٹ شرڈنگ ہوتی تھی تراویوں کے تیم پہ لوٹ شرڈنگ ہوتی تھی شکریہ آگا صاحب کہ پہ جمیر کھڑے ہو جاؤ کے لوٹ شرڈنگ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی اور پشین میں کھوٹا میں بلوچستان میں اکھارا کھٹے لوٹ شرڈنگ ہوتی ہے اکھارا سانگر پتیل سجاور سکر آج میں سکرہ میں سکرہ میں کراچی شہر میں جو کراچی شہر میں آج بھی لوٹ شرڈنگ ہے بڑے افسوس کی بات ہے جو پی ٹی آئی کے میں دیکھنے کے لوٹ شرڈنگ نہیں ہو رہی ہے آگا صاحب شکریہ نہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی میری بات میرے ایک منٹ ایک منٹ آپ ایک منٹ ایک منٹ یہ بجٹ کے اوپر بجٹ کے پتہ آؤ بات کر لیں مہنگائی کے اوپر ایک منٹ دوگر صاحب بولے مہنگائی پہ بات کروں مہنگائی کا یہ عالم سر ایک ایک کنجوس ایک کنجوس نے اپنے گھر میں اعلان کیا کہ بابا جو دوپیر کی روٹی بچے نہیں کھائیں گے تو دس روپے ملے گا تو بچوں نے خوشی خوشی میں روٹی نہیں کھائی ایک بڑی ہے پورا ہونے دے سر تو مہنگائی کے اوپر تو انہوں نے وہ دس روپے کی خوشی میں بھی دوپیر کی روٹی نہیں کھائی تو شام کو اعلان ہوتا ہے کہ جس کو کھانا کھانا ہے وہ دس روپے واقعی شکریہ شکریہ راجہ خورم نواز صاحب راجہ خورم نواز صاحب